اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر عورت زیورِ علم سے مالہ مال ہو جائے اور اگر عورت کے پاس علم آ جائے تو پھر معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے وہ علم والی ہی تو تھی جس نے مسعود کو فرید الدین بنایا تھا وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا تھا وہ علم والی ہی تو تھی جس نے محمد حسن کو موین الدین غریب نواز بنایا تھا وہ علم والی ام الورا ہی تو تھی کہ جس نے اللہ اکبر عبدالقادر جلانی کو غوث العظم دستگیر کی منزلی عطا کی تھی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب ماں کے پاس علم ہوگا تو انداز جدہ ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں خواتین اسلام اگر موجود ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات اس وقت اتنے بدترین ہیں کہ مسلم عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے مسلم عورتوں کو برابر کا حق نہیں دیا گیا کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت پر کو پردے میں رکھ کر کے اس پر ظلم کیا گیا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو برابری کا حق نہیں دیا گیا کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کے لئے اسلام منع کرتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے عورت کو مرگی کی طرح گھر کے اندر قید رکھا جاتا ہے قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ ساری بکواس بکی جاتی ہے اور وہ لڑکیاں جن کے پاس علم دین موجود نہیں ہیں وہ اس بکواس سے متاثر ہوتی جا رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مضمون میرے دوست نے مجھے بھیجا میں آپ کے سامنے اس کو پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں آج کتوں کی طرح لوگ بھوک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ خدیجہ سے کیسے نکاح کر لیا آج لوگ کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تیرے پن سال کی عمر میں نو سال کی عائشہ سے نکاح کیسے کر لیا کیا یہ ظلم نہیں اس طرح کی بکواس بکی جا رہی ہے کوئی کہتا ہے نبی نے گیارہ بیبیاں کیوں کی اس لیے کہ ایک مرد اگر گیارہ بیبیاں کرے تو کیا عورتوں پہ ظلم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس عورت کے پاس علم نہ ہو وہ ٹی وی پر بیٹھنے والے ان بکواس کرنے والوں کی بکواس سے متاثر ہو جاتی ہیں مگر آئیے میں پہلے یہ بات بتاؤں علم دین حاصل کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے انسان قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے مصطفیٰ جان رحمت وہ قانون ساز ہیں کہ وہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے قانون ترتیب پاتا جلا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رستے کے مطابق چلتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت ازاد کا نام ہے وہ جدر قدم رکھ دیتے ہیں ادھر رستے بنتے چلے جاتے ہیں حضور کا کردار قانون ہے حضور کا فرمان قانون ہے حضور کی رفتار قانون ہے حضور کی گفتار قانون ہے حضور کی زندگی قانون ہے وہ سو جائے تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلانی ان کی شان بڑی بہمثال ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پچیس سال کی عمر میں وہ چالیس سالہ بیوہ سے نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بیوہوں کو سہاگن بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف آئے ہیں اور تیر پن سال کی عمر کے اندر نو سال کی عائشہ سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے ابھی تو روایت پر روایت کو درائیت پر پرکنا باقی ہے لیکن اگر لوگ اسی پر متفق ہیں تو سنیں نو سال کی عمر کی عائشہ سے نکاح تیر پن سال کی عمر میں اس لیے کیا جاتا ہے ایک مرتبہ میری سگی بہن سے کسی خاتون نے ایک پردے کا مسئلہ پوچھا میری بہن کو مجھے کہنے کی احمد نہ ہوئی وہ پردے کا مسئلہ کے اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکے تو میری بہن نے میری بیوی کو کہا اور میری بیوی کو پھر میں نے پورے مسئلے کی تفصیل سمجھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھ جیسے گرے پڑے اور گنہگار انسان سے جب میری سگی بہن اتنی حیاء کرتی ہے تو جو رسول جانے حیاء بن کر آیا ہو ان سے لوگ کتنی حیاء کرتے ہوں گے اور وہ لوگوں سے کتنی حیاء کرتے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی عائشہ سے نکاح صلیہ کیا کہ اس سے پہلے جتنی خواتی نکاح میں آئی یا تو کوئی طلاق شدہ تھی یا تو کوئی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی عورتیں تھی بڑی عمر کی عورتیں کبھی کبھی بھول جاتی ہیں اور عورتوں میں بھولنے کا انداز ہوتا ہے عورتوں میں بھولنے کی طبیعت ہوتی ہے کیونکہ روٹی انہوں نے پکانا ہے کپڑے انہوں نے دھلنا ہے پانی انہوں نے بھرنا ہے سارے کام انہوں نے کرنے بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہے اس لئے عورتیں بھول جاتی ہیں اب آپ مجھے بتائیں جس رسول کی زندگی کے بارے میں کہا گیا تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تو کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوتا گھر میں کیسے زندگی گزاروں یہ تو نہ خدیجہ نے بتایا یا خدیجہ کچھ بھول گئی انہوں نے کچھ بھولا تو ام سلمہ نے بتایا ام سلمہ بھول گئی تو سودا نے بتایا لیکن یہ ساری چیزیں مشتق تو نہیں پہنچ سکی اب بتا میں فلان چیز پر کیسے عمل کروں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر نبی کی ایک ہی بیوی ہوتی تو لوگ کہتے پتا نہیں کتنا یاد رکھا کتنا بھول گیا اور جو پہلی بیوی تھی وہ تو چار بچوں کی ماں بنی ہے بلکہ اچھے بچوں کی ماں بنی ہے نکاح کے بعد تو بچوں کو پالا اسی پندرہ سال تک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد صحبت میں رہی اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بلکہ پندرہ سال بھی نہیں بارہ سال تک ہی بعض لوگ گیارہ سال ہی کہتے ہیں الگ الگ روایات ہیں لیکن اللہ ہو اکبر تو لوگ کہتے خدیجہ یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی یہ بھول گئی ہوگی اللہ نے کہا محبوب اس لیے کہ تو قانون پر چلنے والا بھی ہے تو شارح بھی ہے اور تو شارع بھی ہے اس لیے محبوب تو جو ہے جتنے چاہیں نکاح کر لے اس لیے اس لیے زیادہ نکاح تیرے کروانے ہیں کہ باہر کی زندگی کو کبھی ابو بکر بیان کریں گے کبھی عمر بیان کریں گے کبھی عثمان بیان کریں گے کبھی علی بیان کریں گے کبھی سعاد بیان کریں گے کبھی سعید بیان کریں گے کبھی تلہا بیان کریں گے کبھی ابو عبیدہ بیان کریں گے جو ابو بکر بھول جائے عمر اس نکتے کا اظہار کریں گے عمر جس کو بھول جائے بلال اس کا اظہار کریں گے بلال جس کو بھول جائے ابو حریرہ نکال نکال کر بیان کرے گا ابو حریرہ سے جو چھوٹ جائے ابو عبیدہ ابن الجرہ بیان کرے گا گویا کہ کموبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کو میرے آقاں کی زندگی کی حفاظت کے لیے خدا نے کھڑا کر دیا اور پھر انہوں نے اتنی حفاظت کی حضور مسکرائے تو کتنے دات نظر آئے صحابہ نے باریکی سے یہ بھی بیان کیا حضور چلے اور اس کے بعد گصے میں آگئے تو گصے کی حالت میں چہرہ کس طرح سرک ہوا صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا صحابہ یوں کہتے ہیں جب حضور گصے میں آتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا حضور علیہ السلام کے گصے کی کیفیت کو بھی بیان کیا حضور علیہ السلام کی رگیں جو پھولتی تھی اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا حضور نے کبھی مسکرایا تو دات نظر نہیں آئے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا کبھی دانے نظر آئی اس کو بھی بیان کیا حضور نے مزاق فرمایا صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا حضور کی آنکھوں میں آسوائے صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا گویا کہ ایک ایک قدع ایک لاکھ کم و بیس چوبیس ہزار صحابہ اس پر قینات کر دیئے گئے اور انہوں نے حفاظت کی لیکن اللہ ہو اکبر یہ سب تو باہر کی زندگی بیان کر رہے تھے اگر ایک ہی خدیجہ ہوتی یا ایک ہی امی سلمہ ہوتی تو بتا حضور کی زندگی گھر کی کیسے باہر آتی تو کوئی بھول جاتی تو کوئی بتاتی میرے اللہ نے کہا حبیب گیارہ نکاح کر جس کو خدیجہ بھول جائے گی اس کو امی سلمہ بھیان کرے گی جس کو امی سلمہ بھول جائے گی اس کو سودہ بھیان کرے گی جس کو سودہ بھول جائے گی اس کو جویریا بیان کرے گی جس کو جویریا بھول جائے گی اس کو زینب بنت حجش بھیان کرے گی جس کو زینب بنت حجش بھول جائے گی اس کو زینب بنت جہاش بھیان کرے گی جس کو زینب بنت جہاش بھول جائے گی اس کو اللہ اکبر ام حبیبہ بھیان کرے گی جس کو ام حبیبہ بھول جائے گی اس کو ماریا بھیان کرے گی اور جس کو سب بھول جائیں گے تو ایک چھوٹی عمر کی بیوی تیرے نکاح میں دیں گے اس کا ذہن فریش ہوگا وہ ذہین و فتین ہوگی اس کو تیرے نکاح میں رکھیں گے کیونکہ بچپن میں ذہن جو ہے بہت فریش ہوتا ہے دماغ تازہ ہوتا ہے تو جس کو سب بھول جائیں گے اس کو ام المومین آئشہ صدیقہ بیان کرے گی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً ون فور دین جو ہے اگر امت تک کسی نے پہنچا جا ہے تو وہ تنہا سیدہ آئشہ صدیقہ نے پہنچا ہے نارے تبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابیہ کو مسئلہ بتاتے تو اتنا کھل کے بتا سکتے تھے جتنا آئشہ کو بتاتے اس لیے کہ ایک بے حیاء آدمی بھی دوسری عورت سے حیاء کی بات نہیں کرتا ارے کبھی کبھی ہمارے علماء مسائل بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا قدم باہر لے آتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو جانِ اسمہ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم کسی کو حیاء کی بات فرماتے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے حضور کی حیاء کیا اس بات کی اجازت دیتی لیکن یہ سارے مسائل کا ادراک کب ہوگا یہ ساری باتیں کب سمجھ میں آئے گی جو میں آرٹیکل آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سنار تھا اس کا انتقال ہو گیا وہ ایک بیٹا اور ایک بیوی چھوڑ کر کے مرا اور جب اس کا بیٹا اور بیوی دونوں ماں بیٹے اکیلے رہنے لگے بیٹا یتیم ہو گیا ماں بیوہ ہو گئی تو اس وقت ماں نے جب بہت پریشانی دیکھی اپنی تو ایک ہار بیٹے کے ہاتھ میں دیا بیٹا یہ ہار اپنے گھر میں برسوں سے پڑا ہوا ہے اب اپنے پاس پیسے اور دولت نہیں ہے ایک کام کر لے جا اور تیرا چچا بھی سنا رہے تیرے باپ کا چھوٹا بھائی لے جا کر کے اس کو بیچ دینا اور جو پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے یہ بیچارہ ابتدائی عمرتی جوانی میں یہ لڑکا ہار لے کر کے چچا کے پاس چلا اور چچا کے پاس آکے کہتا ہے چچا جان یہ ہار برسوں سے ہمارے گھر میں پڑا ہے اس کو آپ کتنے میں خریدیں گے چچا نے ہار دیکھ کر کے مسکر آیا کا بیٹا ابھی مارکٹ ڈاؤن ہے اور ابھی مارکٹ جو ہے میں مندی چل رہی ہے ایک کام کرو یہ ہار لے جاؤ اور اس کو سنبھال کر کے رکھو جب مائے گا جب تیزی آئے گی مارکٹ میں تو ہم خود ہی تم کو یہ ہار منگوا لیں گے اور کل سے پریشان ہو ضرورت نہیں بیٹا کل سے تم اپنی جو جہوری کی دکانیں سنار کی وہاں آ کر کے بیٹھا کرنا اور وہی پر تمہیں نوکری کرنا میں تمہیں پیسے دیا کروں گا اور یہ بیٹے لے لو ایڈوانس میں پیسے جو تکریف ہے ختم کر لو اور شان سے زندگی گزارو اب وہ چچا کی دکان پہ آنے لگا روزانہ بیٹھنے لگا آتا بیٹھا آتا بیٹھا آتا بیٹھا آتا بیٹھا اور اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ جوہری کی صحبت میں رہ کر اس چچا کی صحبت میں رہ کر وہ پکا جوہری بن گیا اور ایسے تجربے کا جوہری بنا کہ کوئی بھی ہار ہاتھ میں لیتا یا موتی ہاتھ میں لیتا تو فوراں بتا دیتا یہ جوہری ہے یا نقلی ہے ڈپلیکیٹ ہے یا اصلی ہے یہ چیزیں وہ بتا دیتا تھا اب لوگ دور دور سے آنے لگے اس کی شورت ہو گئی ترقی بھی ملی ایک دن چچا نے اس کے کانوے کا بیٹھا وہ قیمتی ہار جو تیری امی نے تیرے والد کے انتقال کے بعد بیچنے کے لیے بیجا تھا ذرا وہ ہار لیتے آنا اب بڑی تیزی آگئی ہے مارکٹ میں وقت بھی گزر گیا ہے بڑی بھاری قیمت مل جائے گی تو اس نے ماں سے کہا جا کر کہ امی ذرا وہ ہار نکالنا جو اببہ کے انتقال پر ہم بیچنا چاہتے تھے جیسے ہی ماں نے ہار نکال کے دیا اب چونکہ وہ خود جوہری بن چکا تھا تو اس نے جیسے ہار ہاتھ میں لیا اس نے ہار کو جوہر رکھ دیا اس کے بعد دوسرے دن جب دکان پر آیا تو دکان پر آنے کے بعد چچانے کا بیٹے ہار نہیں لائے تمہیں تو بڑی قیمت ملنی تھی تمہاری امی جان نے کہا تھا اس نے کہا رہنے دیجئے چچا کہ نہیں بیٹا وہ ہار لے آتے تو اچھا ہوتا اب بیج دیں گے تو بڑی قیمت آئے گی تو اس وقت اس نے کہا چچا اب میں خود جوہری ہوں مجھے پتا ہے وہ ہار جالی ہے وہ نکلی ہار ہے فرمایا بیٹا اتنے دن میں نے اسی لئے گزارے اور تجھے جوہری اسی لئے بنا دیا اگر اس دن میں کہتا نہ بیٹا کہ یہ ہار نکلی ہے تو تیرے دل پر آرے چلتے لو باپ کا انتقال کیا ہوا چچا بھی دشمن ہو گیا اصلی کو نکلی کہنے لگا اچھے کو برا کہنے لگا تو بیٹے میں نے آج تک کے لئے انتظار کیا تاکہ تجھے جوہری بنا دوں خدا کی عزت کی قسم آج پوری دنیا میں عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں میری قوم نہیں جانتی عظمت مصطفیٰ کیا ہے اس لئے کہ جوہر کی گت جوہری جانتا ہے جوہر کی عظمت جوہری جانتا ہے آج رسول آزم کے قانون پر جو دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں عورتوں کو جو بہکایا جا رہا ہے عورتوں کے دل و دماغ کے اندر ٹی وی اور سریلوں کے ذریعے سے جو غلط وسوسات پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہماری قوم کی بچیاں اسلام کے خلاف سوالات کر رہی ہیں ایسے وقت میں کیا ضرورت ہے ان خواتین اسلام کو ان نونی حالوں کو جوہری بنا دو علم دے دو عظمت مصطفیٰ کا علم دے دو قانون مصطفیٰ کا علم دے دو اسلام کے حسن کا علم دے دو سانی چیزیں علموں کے ذریعے سے سکھا دو انشاءاللہ پھر کوئی بدبخت اعتراض کرے گا تو علماء چپ رہیں گے ہماری یہ قوم جواب دیتی بھی نظر آئے گی آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے آج ہماری بچیوں کے پاس علم نہیں ہے اس بنیاد پر قوم کی بچیاں کبھی سریل کی طرف جا رہی ہے کبھی گناہوں کی طرف جا رہی ہے کبھی ناجائز تعلقات کی طرف جا رہی ہے کبھی بے پردگی کی طرف جا رہی ہے قوم کی بچیاں بے پردگی کیوں کر رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے انہیں پتا نہیں ہے اگر وہ واریک اور پتنے لباس پہن کر کے نکلے گی تو ان کو عذاب کیسا ہوگا ان کو پتا نہیں ہے سر پہ جڑا باندے گی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح تو ان کا انجام کیا ہوگا اگر ان کے پاس علمِ حدیث ہوگا الجامعہ تو زہرہ میں آئے گی سنی مدارس میں آ کر کے ہماری قوم کی بچیا علمِ دین حاصل کرے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو عورتوں کو دو قسم کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے لیکن ان عورتوں کو میں دنیا میں نہیں دیکھوں گا میرے بعد لوگ ان کو دنیا میں دیکھیں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو دو قسم کی عورتوں کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن آپ ان کو دنیا میں نہیں دیکھیں گے آپ کے بعد لوگ ان کو دیکھیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک عورت تو وہ ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی ایسی عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے لیکن میں دنیا میں اس کو نہیں دیکھوں گا صحابہ کو تحجب ہوا یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ کے قربان کوئی کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگا کیسے رہ سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ اتنے باریک اور پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا اتنے باریک دپٹے ہوں گے کہ سر کی سیاہی نظر آئے گی اتنے باریک اور تنگر چست کپڑے ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی رنگ جھلکتی بھی نظر آئے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ایسی عورتوں کو دیکھنا تو سمجھ لینا کہ ان پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا ہے اب مجھے بتاؤ عورتوں کو علم نہیں ہے اس بنیاد پر وہ ایسا کر رہی ہے جس دن ہم زیور علم سے ان عورتوں کو لیس کر دیں گے جس دن ہم زیور علم ان خماتین اسلام کو عطا کر دیں گے کیا کوئی بے وکوف ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جائے یقیناً وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی لیکن علم کے آنے کے بعد کوشش کرے گی اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے جہنم میں اور دیکھا لیکن میں اس کو دنیا میں نہیں دیکھوں گا میرے بعد لوگ دیکھیں گے اس کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگی آقا فرماتے ہیں اس کے سر پر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جو ہے ایک چوٹی ہوگی جڑا ہوگا اور وہ ایسے مٹک مٹک کر چلے گی جیسے اونٹ کی کوہان آپ دیکھ لیں آج فلموں کے اندر سب سے بڑا فیشن ہروائن کا اور عورتوں کا سریل اداکارہ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے سب سے خوبصورت اور پسندیدہ دو چیزیں ہیں ان کی یا تو بال کٹا کر مردوں کی طرح ہو جائے یا اگر بڑے بال ہو تو سر پر ایسے جڑا بانتے ہیں جیسے کہ اونٹ کی کوہان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سر پر اس طریقے سے باننا کہ جیسے اونٹ کی کوہان اور اس کے بعد مٹک مٹک کر اتنا اتنا کر کے چلنا ایسی عورتوں کو جب دیکھو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی کنیزوں جب عورتوں کے پاس علم ہوگا تو وہ ایسا کرے گی ہرگز نہیں کرے گی دیکھو جن کے پاس علم تھا ان کی زندگی کتنی مہتر ہے